پاکستان کرکٹ ٹیم آئندہ دنوں میں مسروف ترین سیزن کھیلنے والی ہے جس میں ہوم گراؤنڈ پر نیوزیلنڈ کے خلاف سیریز اس کے بعد دورائے آئرلینڈ اور دورائے انگلینڈ اور پھر امریکہ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ اس کے شیڈول میں شامل ہے آئندہ مسروفیات کے پیش نظر کومی کرکٹرز کی کاکول ملٹری اکیڈمی میں تربیت کی جا رہی ہے پہلے دن ہمیں بھگا بھگا کر توڑا یقین کریں پہلے دن میں پکر پکر کر کموٹ پر بیٹھا تھا دو ہفتے بعد ایسی فٹنس محسوس ہوتی تھی کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے سابق پاکستانی آل راؤنڈر شوئی ملک نے دی پاولین نامی شو میں کاکول میں لگنے والے فٹنس کیمپ کو کچھ یوں بیان کیا تھا سن 2016 میں انگلینڈ کے دورے سے قبل وہ آرمی سکول آف فیزیکل ٹریننگ میں پاکستانی کھلانیوں کے بوٹ کیمپ کی بات کر رہے تھے اس کیمپ میں شوئی ملک سمیت سابق کپتان وسباو الحق بھی موجود تھے اب ایک بار پھر 29 پاکستانی کرکٹرز کاکول میں فٹنس کیمپ میں شامل ہیں جو 26 مارچ سے 8 اپریل تک جاری رہے گا اور اس کی کچھ ارتدائی جھلکیوں میں کھلاریوں کو کرکٹ کھیرنے کی بجائے مختلف مشکے کرتے دیکھا رہا سکتا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ اس کیمپ کی توجہ ٹیم بلڈنگ پر ہوگی اور اس کا مقصد کھلاریوں کی ذہنی اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرنا اور اس بات کو ممکر مرانا ہے کہ وہ آنے والی مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے بہترین حالت میں ہوں پی سی بی کے بیان میں یہ بھی کہا گیا کہ اس کیمپ کا مقصد پاکستانی کھلاریوں کو آنے والی سیریز اور ٹورنمنٹ کے لیے تیار کرنا ہے جن میں ملک میں نیوزیلینڈ کی خلاف جبکہ بیرونہ ملک انگلینڈ اور آئرنینڈ کے خلاف ٹی ٹورنٹی سیریز کے علاوہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں مناکہ دھونے والا ٹی ٹورنٹی ورلڈ کا بھی شامل ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی یوٹیوب چینل پر لگائی گئی ماضی کے فٹنس کیمپ کی ویڈیوز میں کھلاریوں کو چڑھائی چڑھتے سیڑھیوں پر سیدھے کھڑے ہو کر چھلانگ لگا کر دونوں پیرو پر اترتے اور رسا کشی کی ویڈیوز موجود ہیں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورٹ کی میڈیا ڈائریکٹر آلی ارشید نے بتایا کہ آرمی کی طرف سے دی جانے والی ٹریننگ میں کرکٹ نہیں کھیلی جا رہی بلکہ رننگ اور باڈی بلڈنگ وغیرہ جیسی ورزشیں ہیں اس کے علاوہ چند گھنٹے پہلے پی سی بی کے یوٹیوب چینل پر اس بار ہونے والے فٹنس کیمپ کے پہلے دن کی جھلگیاں ایک وی لاغ میں دکھائی گئیں جس میں کھلانیوں کو مختلف قسم کی ورزشیں کا تیہ دکھا جا سکتے ہیں ایکسپر ساریف شمائل خان نے گزشتہ فٹنس کیمپ کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ انہیں مصباح لکھ کے زمانے میں ہونے والا کیمپ یاد ہے جس کے بعد ٹیم نے انگلرڈ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا مارا ناصر نے ایکسپر لکھا یہ ہمارے لڑکوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے امید ہے کہ اس سے ورلڈ کپ میں ان کی کارکردگی میں بہتر ہی ہوگی یہاں ہی ایک اور ساریف شمیم زیشان نے کامٹ میں لکھا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ ان کھلانیوں کی ٹریننگ ہو رہی ہے ورنہ ٹورنمنٹ کے پہلے میچ میں ہی یہ لوگ انجری کروا کر آؤٹ ہو جاتے ہیں اور اس سے ساری ٹیم ٹورنمنٹ سے نکل جاتی ہے سابق رکیٹر اور سیلیکشن کمیٹی کے سابق رکن کامران اکمل نے اپنے حال یا وی لاغ میں کاکول میں ہونے والے فٹنس کیم کا حوالہ دیتے ہوئے کیم میں حصہ لینے والے کھلانیوں کے انتخاب کے عمل پر تنقید کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سختی سے کہا گیا تھا کہ صرف پی ایس ایل میں اچھی کارکردگی دکھانے والے کھلانیوں کو ہی کیم میں لائے جائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا